بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے بھی لوگ میں ہم اپنے ٹو سٹار تھری سٹار اور فور سٹار جرنیلوں سے ریکویسٹ کریں گے جان کی امان پاتے ہوئے کہ کل بغیر کسی رکاوٹ کے وہ پلیز پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ کریں اس کے بعد عمران خان اور جنرل لیفٹنٹ جنرل فیض امید نو مئی سے ایک توٹ آدم کے بقول کلیر ہو گئے ہیں اس کے بعد یزید کے بارے میں آپ نے سنو گا پانی بند کیا راستے بند کیے تو یہ ان کی اولاد کی حکومت ہے یزید کی اولاد کی اور اس کے علاوہ عبیدلہ ابن زاد کی جنہوں نے سارے رستے رستے پر ہوتل اور وہ سارا کچھ بند کر دیا ہے اور کافل اسلام آباد میں وہ داخل ہو رہے ہیں آج آپ کو پتہ ہے کہ آٹھ ستمبر کا انتہائی اہم دن تقریباً دو سال کے ظلم جبر فستائیت کے بعد پی ٹی آئی کو ایک پرسنٹ سپیس ملی اور اس ایک پرسنٹ سپیس کو بھی انہوں نے ریفرینڈم میں بدل ڈالا آپ یہاں تک اندازہ کریں کہ صرف اسلام آباد جو چار بڑی گلیوں کا شہر ہے وہاں پہ نو سو کنٹینر لگا ہوا ہے ایک تفسر نگار کہہ رہے تھے کہ اڈالا جیل میں بیٹھا ہوا شخص وہ آزاد ہے اور اشرافیہ نے المعروف بدماشیہ نے اپنے آپ کو کنٹینر کے پیچھے بند کر لیا ہے اتنا خوف ہوتا ہے دو نمری کا اتنا خوف ہوتا ہے منڈٹ چوری کا اور اتنا خوف ہوتا ہے اپنے کرتوتوں کا کہ پھر کنٹینر کے پیچھے اپنے آپ کو محسور کرنا پڑتا ہے برحال جتنے بھی کافلے تھے جو پنجاب سے آئے حالانکہ پنجاب میں ایک بار پھر انہوں نے نیٹ ڈاؤن کر دیا انہوں نے ویٹس ایپ جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا اور تقریباً ٹوٹل جو انٹرنیٹ ہے جس کو یہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاتی عمراء کے سٹیل کی بھٹی میں تیار ہوا تھا اس پہ عمراء اتنا حق ہے اس کو بند کر دیا گیا راول پنڈی اور اسلام آباد کی گلیوں کے سامنے جو ہے انہوں نے کنٹینرز لگا دیئے اور شہریوں کو روز مرہ کی جو ضروریات ہیں وہ خریدنے میں اتنی زیادہ دشواری پیش آ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں انہوں نے کیا کیا ہے راستے پر جو ہوتل تھے وہ انہوں نے بند کروائے لیکن جو کافلے ہیں پیدل بائیکیا پہ گاڑیوں پہ اور یقین کریں کہ اس طرح جس طرح کے ابرا پر ابابیلیں آئیں تھیں اس طرح لوگ جو ہے بزرگ جوان اور جو ہے نا خواتین بچے وہ ابابیلوں کی طرح وہ اس ریفرنڈم میں حصہ لے رہے ہیں اور اس نظام سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ عمران خان پاپولر ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شاک نہیں ہے کہ لوگ اب ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں ان کی شکلوں سے جتنی لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں جتنی لوگ فیرون سے نفرت کرتے ہیں جتنی لوگ نمرود سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے اتنی نفرت ہو گئے یہ لوگوں کو کہ لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے بارہ پورا ملک وہ اسلام آباد میں امد آیا ہے اور جلسہ جو ہے پھر پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے اور پھر عمران خان کے بغیر یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا پیغام بھی ڈیالا جیل سے آج سنایا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ارز کیا کہ مکمل طور پہ یعنی سرکاری جو نوٹیفکیشن آیا ہے کہ انتیس مقامات پر جو ہے وہ راستے بند کیے گئے ہیں اور ایک اور آپ کو لطیفہ سنوں کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ جو راستے ہم نے بتائے ہیں اسی سے جانا ہے یعنی کوئی شورٹ کارڈ لینا چاہتا ہے کوئی اپنی مردی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یہ میں مین روڈز کی بات نہیں کر رہا یعنی دہاتوں کی اور کھیت کھلیانوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ دہاتی وہ کھیتوں سے کھلیانوں سے پیدل پولیس کہتی ہے جو راستہ ہم نے بتایا ہے اسی راستے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ جلسے میں جانا ہے بلکل اسلام آباد کا آخری پوائنٹ دیا گیا جو ہے وہ سنجانی اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہ تو ایک حکومت ہوتی ہے نا ایک منتخب حکومت ہوتی ہے لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں یہ ہے قبضہ یہ پاکستان پہ قبضہ ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کے سٹوجز کا ان کی کٹ پتلیوں کا نہ ان کی کوئی سے ہے جو حکومت ہے اس کی کوئی عقات ہے نہ ان کو کوئی سنتا ہے نہ ان کی کوئی مانتا ہے ہاں ان کے بڑوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کی کمر وہ تھپ تھپاتے ہیں لہٰذا یہ قبضہ ہے اور پھر آپ کو پتا ہے جس کا قبضہ ہو وہ جس طرح مردی ہے رییکٹ کرے تو یہ پاکستان پہ قبضہ ہو چکا ہے لہٰذا جو عوام ہیں وہ مجبور ہیں کیونکہ جو قبضے والے ہیں وہ طاقتور ہیں جو قبضے والے ہیں ان کے پاس اربوں روپیہ ہے جو قبضے والے ہیں ان کے پاس بندوکے ہیں جو قبضے والے ہیں ان کے ساتھ گلو بٹ ہیں اور عوام پھر آپ کو پتہ ہے نامی عوام ہیں تو بہرحال کچھ بھی ہو کچھ بھی انہوں نے جو کچھ کیا ہے ابھی تک اور جو کر رہے ہیں لیکن جلسہ وہ تین جو ٹاپ ٹرینڈ ہیں آج وہ جلسے کے ہیں اور دوسرا پورا سوشل میڈیا وہ اس جلسے سے بھرا ہوا ہے اور ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ وہ جو ٹوٹ آزم ہے وہ جو منافق آدم ہے ابسار انسار عباسی ابسار عالم بھی خیر ہے لیکن انسار عباسی رات کو انہوں نے جو ہے وہ شہداد اقبال کے پروگرام میں صبح انہوں نے کولم لکھا کہ کافی جو ہے نہ وہ ثبوت جم ہو گئے کیونکہ ان کو میسجز آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نہیں یہ صحافی ہیں نہیں یہ سینئر طریقہ یہ نگار ہیں یہ ہیں چابی والے کھلونے اور چابی والی کھلونیاں ان کو چابی بھری جاتی ہے حرام کی یہ تنخواہیں لے رہے ہیں حرام کی یہ مرات لے رہے ہیں کیونکہ سیدھی بات یا حق بات انہوں نے کہنی نہیں ہوتی یہ آپ شکر کریں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا کہ بڑے بڑے جو مجاہد ہیں بڑے بڑے دلے رہے ہیں میں تو کسی گنتی میں نہیں ہوں لیکن جو ہمارے بڑے ہیں سینئر ہیں وہ آپ کو سچ بات اور حق بات بتاتے ہیں برنہ یہ تو چابی والے کھلونے ہیں ان کے پاس تو خبریں آتی ہیں اس نے صبح کالم لکھا کہ فیض امید اور عمران خان کے خلاف وہ کافی سبسٹنس موجود ہے اور عمران خان کو ملٹری کوٹ کے حوالے کیا جائے گا رات کو انہوں نے کیا کہا رات کو شہداد اقبال کے پرورام میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک فیض امید اور عمران خان کے درمیان کوئی مجرمانہ تعلق وہ جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا بحال مین کے ثابت نہیں ہو سکا یعنی وہ ساری جو ہے نا وہ چھان پھٹک ہوئی ہے لیکن کہیں پہ بھی یہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ طاقتوروں کی ترجمان ہیں یہ خدای خدمتگار ہیں یہ خود ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور یہ چے قسم کے لوگ ہیں چے قسم کے ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا کہ یہ اپنا مائنڈ پلائی کریں کوئی اپنا تیزیہ دیں جس طرح یہ میں اپنی مردی کے مطابق بول رہا ہوں یہ چے لوگ ہیں یعنی یہ صبح کالم لکھا اور رات کو پتنی کسی نے کان مرودا یا کسی نے بتایا کہ یہ کالم تم نے کیوں لکھ دیا تو رات کو شہداد اقبال کے پرام میں موصوب فرما رہے تھے کہ کوئی رابطہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا فیض حمید اور عمران خان کے درمیان لیکن میرا خیال ہے کہ آج کا جلسہ مزید ان کے کڑا کے نکالے گا مزید ان کی جو اکڑ ہے اس میں اس کی ان کی گردن میں جو سریعہ ہے جو اپنے آپ کو بغیر ریجسٹری کے پاکستان کے مالک سمجھتے ہیں وہ سریعہ میرا خیال ہے کافی نرم ہوگا جتنے لوگ نکل آئے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں بتایا ڈی جی آئیس پی آر نے کہ سات فیصد حمید ہے عمران خان کو اور وہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ سات فیصد لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے تو میری تمام جرنیلوں سے عدب کے ساتھ اور جان کی امان پاتے ہوئے یہ درخواست ہے کہ آپ وہ کل یا پرسوں وہ یہ سارے جرنیل وہ یہ جلسہ رکھ لیں یعنی ریفرینڈم ہو جائے کہ آج کتنے لوگ سنگ جانی پہنچتے ہیں اور آپ کے نہ کوئی رکاوٹ ہوگی بلکہ پروٹوکول ہوگا بریانیاں ہوں گی نیسلے کی بوتلیں ہوں گی سارے کچھ آپ کے پاس ہے آپ جلسہ رکھ لیں پلیز ہم بھی جلسے میں شرکت کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح پانی کے نالوں میں سے گجر کر جو ہے نا وہ سنگ جانی جا رہے ہیں بیس بیس کلومیٹر پیدل جا رہے ہیں سائیکلوں پہ جا رہے ہیں بائیکیا پہ جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چونکہ ویسے بھی ہمیں پورے یقین ہیں کہ آپ چھانوے فیصد مقبول ہیں چھانوے فیصد تھوڑا سا اوپر ہیں تو پتہ چل جائے گا برحال یہ ہماری آپ ایک درخواست مانیں کہ آپ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں زبردست جگہ ہے اور چھونوالی جگہ ہے اور پاکستان میں جتنے بھی جرنیل ہیں چاہے وہ ٹو سٹار ہیں چاہے وہ ٹری سٹار ہیں چاہے وہ فور سٹار ہیں وہ آئیں وہ تقریر کریں ایک تو نوجوانوں کی تربیت کریں ان کو اپنے افکار آلیہ سے روشناس کرائیں انہیں کوئی جنگوں کے بارے میں بتائیں اور دوسرا جلسہ عام کریں تھوڑا سا کمپیریزن ہو جائے کہ آج سنگ جانی میں کتنے لوگ آئے کتنے لوگوں نے شرکت کی اور آپ کی کال پر جو ہے وہ کتنے لوگ آتے ہیں اور یہ آپ کہہ چکے ہیں ظاہر ہے آپ کے پاس پکی خبر ہوتی ہے کہ جی پی ٹی آئے کو وہ سات فیصد دن کا ووٹ ہے عمران خان کا سات پرسنٹ ووٹ ہے تو وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تو آپ کے جلسے میں جتنے لوگ آئیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ تاریخ کا ریکارڈ ہوگا لیکن آج جو سنگ جانی میں ہو رہا ہے بعض تفسر نگاروں کے نزدیک کہ وہ مناظر ہیں کہ جس طرح جب پاکستان بنا تھا اور کوئی گدہ گاڑی پہ اور کوئی بیل گاڑی پہ اور کوئی پیدل یہ اس طرح لوگ آج سنگ جانی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے ہیں اسلام آباد کا آخری کونہ دیا گیا کیونکہ اسلام آباد کسی کی ماں اپنی جہیز ملائی تھی اسلام آباد جو ہے وہ کسی کا دادہ کسی کو لکھ کر دے گیا تھا وہاں پہ قانون بن گیا ہے کہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتا اسلام آباد میں صرف چوری ہوگی اسلام آباد میں صرف چکاری ہوگی اسلام آباد میں ڈاکے ہوں گے اسلام آباد میں آئی پی پیس کے معاہدے ہوں گے اسلام آباد میں امریکی سفیر کا پچھاورا مانجھا جائے گا مانجھا دھویا جائے گا خوش آمدیں کی جائیں گی چاپ لوسیاں کی جائیں گی رات کو بارہ بجے کے بعد دھکن چھت کے ساتھ لگیں گے اس لیے وہاں پہ قانون بنا دیا گیا ہے اور تاریخ کا وہ غلیز ترین پروفیزر جس کا نام عرفان صدیقی ہے ابھی تک وہ چاپ لوسی سے اور خوش آمد سے اس کا جی نہیں بھرا جس کی ٹانگیں قبر میں ہیں اس نے یہ قانون پاس کیا ہے اپنے آقاؤں کے حکم پر جن کے ہاتھ میں عرفان صدیقی کا پٹا ہے کہتے ہیں یہ کہیں پہ پروفیزر تھا پتہ نہیں جو لوگ اس سے پڑے ہیں ان کا اللہ مالک ہے جن لوگوں نے اس سے تربیت حاصل کی ہے اس اسی سال کے پٹواری سے بہرحال یہ جو ہے وہ اسلام آباد میں قانون بن گیا ہے کوئی جلسہ نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ فیرون نہیں رہا یزید نہیں رہا یہ بھی نہیں رہیں گے اور وہ جلد نہیں رہیں گے لیکن اپنے جرنیلوں سے اپنے سینئر سے یہ درخواست ہے کہ آپ کل پریڈ گراؤنڈ میں لازمی جلسہ کریں اور پی ٹی آئے کے سارے سپورٹروں کی اور ووٹروں کی مو بند کر دیں کیونکہ مجھے پتہ ہے پچیس کروڑ عبادی ہے اور چھپیس کروڑ لوگ وہ آپ کے جلسے میں آئیں گے ایک کروڑ جو ہے نا وہ انڈیا سے یا انڈونیشیا سے یا ملیشیا سے بھی شرکت کرنے آئیں گے کہ ظاہر ہے نمبر ونوں کا جلسہ ہے تو آپ لازمی پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں اور پی ٹی آئے کو پہ انجوئے کریں اس لیے میں نے یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت مختصر رکھی ہے انشاءاللہ رات والی ویڈیو وہ تفصیلی بناؤں گا اور جلسے پہ بھی بات کریں گے اللہ پاک آپ کو آسانی اطاف فرمائے آسانی بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائے رب کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے اور آپ لوگ جو میں نے تجویز دی ہے جرنل صاحبان کو کہ وہ اپنے جلسے کریں آپ نے کومنٹس میں لادمی جلسے کی حمایت کرنی ہے کیونکہ اس جلسے میں چھپیس کروڑ جو ہے وہ لوگ شرکت کریں گے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ